سگندر بگز بات کر رہے تھے کچھ زمان خان کے حوالے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ زمان خان جو ہیں ان کو ہونا چاہیے دیفنیلی دیکھیں جس طرح زمان خان میں ٹیلنٹ ہے پوٹینشل ہے وہ نیچرلی ہے کیونکہ کچھ بولر دوتا ہے جو نیچرلی بڑے کلیور ہوتے ہیں جب ہیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ رنز نہیں دیتے تو اس نے پروف بھی کیا ہے پرفارم بھی کیا ہے پی ایسل میں بڑے تف ہوتا ہے ٹی ٹونٹی میں آخری آور میں بولنگ کرنا تو وہ اس نے پروف کر کے بتایا ہے اس میں جو ایسا پوٹینشل ہے کہ وہ بلکل نیچرلی ہے اس میں کو دیویلپ کرنے کو ضرورت نہیں ہے آپ کو اسے کرکٹ چاہیے تو ابھی دیکھ رہے ہیں باہر کی جو کتنی کنٹریز ہیں اس کا بھی بگ بیش میں بھی ہو رہا ہے اب انگلڈ بھی بھی کھیر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کسی کو ندر آئیے ہوگا تو پاکستان کو بھی چاہیے ایسے بولر کو ساتھ رکھے اگر یہاں شاہنشاہ فریدی کو ریس کروانا ہے ہارس روف کو کرانا ہے یا نسیم شاہ کو ریس کرانا ہے پڑ جاتا ہے یہ تھوڑا سی نگلز ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ زمان خان آپ کے لیے ایک بیسٹ اوپشن بن جاتی ہے انسٹرڈ آف محمد وسیم جولیا تو یہ ایک بڑا اچھا آپ کے پاس پوائنٹ ہے تو اس پہ ریلائے کرنا چاہیے اس کو کانفرنس دینا چاہیے تو اس کو فیر ہونا چاہیے کہ مجھے کانفرنس مل رہا ہے پاکستان کے لیلائے بولر کی طرف سے ڈیت اوور میں جس طرح اب تک زمان خان نے بال ڈالا ہے یہ بات تو آپ کی درست ہے کیونکہ شاہنشاہ فریدی کا سیکنڈ اسپل میں بال کرنا ایک مسئلہ ہے اگرچہ ایشیا کپ میں وہ یہ مسئلے کے ساتھ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن ایک عام تاثر یہی ہے کہ شاہنشاہ فریدی کے اوور 35 سے 30 کے درمیان ختم کروا دینے چاہیے تو ایسی صورت میں تو زمان خان آپ کے لیے ایک اچھا اپشن ہو سکتا ہے دیکھیں یہ اچھی اپشن نہیں ہے کہ شاہنشاہ فریدی کے پہلے 30 اوور میں اوور ختم کر دی ہے یہ اچھی اپشن نہیں ہے کہ کبھی بھی بولر کی پہچان ہمیشہ ہوتی ہے آخری ڈیتھ اووری میں کرنے میں وہاں اس کا اہم رول ہوتا ہے کہ وہاں رنز لوگتا ہے ریٹنگ لے کے دیتا ہے تو پھر جا کے آپ کی ریٹنگ بڑھتی ہے اگر وہ ایسی پارٹ ٹائم بولر تو نہیں ہے وہ اتاکہ مین ریگلر بولر ہے تو ان کو صحیح یوٹلائی جسے نہ کر رہے ہیں وہ بہترین ہے اور زمان خان جب کھیلتے ہیں تو دیفنیلی شاہنشاہ فریدی کے ساتھ دوسرا تو پیسر لادمی ہوتا ہے جیسے اب نسیم شاہ کر رہے ہیں ہارس روف کرتے ہیں تو وہ بڑی اپشن بجاتی ہے